السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور دوسرا ہمیشہ آپ لوگ خوش رہیے گا میری یہی دعا ہے تو جو کچھ تھی بات وہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی تو اس لئے مجھے دوبارہ غلط مت بولا جائے اور رہی دوسری بات آج ہم بات کریں گے دوسرا اس پہ ملتانی سسٹر اور ایک جو باہر بیٹھی ہے اس پہ ہم آج لوگ بات کریں گے دیکھیں ملتانی سسٹر میری آپ سے نا کوئی ایسی میری تو آپ سے کوئی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا میرا ایسا کوئی آپ سے تھا ہی نہیں ٹھیک ہے آپ نے شروع شروع پہ مجھ پہ ریکشن ڈالنے شروع کیے جو بھی آپ نے بولا مجھے نا میں نے چلو ٹھیک ہے میں نے پلٹ کے جواب دیا آپ کے مطلق مجھے بہت پہلے کا پتہ تھا لیکن میں نے کبھی کوئی بات میں نے کوئی یہاں پہ اس قسم کی بات نہیں کی ٹھیک ہو گیا چلو میں نے کوئی الفاظ بولے نہیں بولے مجھے یاد نہیں ہے وہ مجھے نہیں پتا مجھے لوگوں نے بڑا آپ کے مطلق چینل پہ نا میرے لنک بھی بھیجے وہ آپ کے سکرین شورٹ بھی بھیجے کہ آپ یہ پہلے ان کا یہ کام تھا تو آپ ہی ان پہ بات کریں تو میں نے ان کو پلٹ کے جواب یہ دیا تھا شاید میری آپ نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہو سب نے کہ نہیں وہ ان کا ماضی تھا میرے اتنا انہوں نے توبہ استغفر اللہ کر لیا میں نے کہا میرا حق نہیں بنتا میں آج کسی کا راز رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ میرے راز رکھے گا ٹھیک ہو گیا نا ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا کوئی ماضی نہ ہو اگر آپ نے ایسا بھی کام کی ہے تو میں آپ سے یہ ملتانی سسٹر بولوں گی کہ آپ نے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی کوئی پرابلم ہوگی تاکہ ہر عورت کے اندر ایک انا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نا ہر عورت کے اندر ایک انا ہوتی ہے وہ عزت کی عزت چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم عزت ہو میرا گھر میری فیملی مجھے پیار مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اگر عورت بکتی ہے یا عورت کچھ بھی غلط کام کرتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے اور آپ کی بھی اس بات کی ہے کہ آپ کی بھی کوئی مجبوری ہے تو آپ یہاں یہ والا کام کی ہے ٹھیک ہو گیا میں یہ نہیں پول رہی لیکن میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے تو آپ کی جو چینل پہ کچھ ویڈیو پڑھیں ہیں جو لوگ وہ ویڈیو کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اس کے سکرین شاٹ لے رہے ہیں اس کو آگے پھلا رہے تو آپ نے اگر توبہ استقفیر اللہ کر لی ہے تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز خدایہ ان کو نہ یا پرائیویٹ کر دے یا ان کو نہ ڈلیٹ کر دے اگر آپ میری بات مانے دیکھو میری آپ سے کوئی ہوتی میری وہ تھی کیا بولتی ہے عید کے دن تھا میں اپنی امی کے پاس جا کے بیٹھ کی تو میری ماں نے دیکھو میں نے اپنی ماں کو نہیں سکھایا میری ماں نے جن جن کے نام آتے تھے ان کو میری ماں نے عید ویش کی ٹھیک ہو گیا رہا میں نے ان کو البتہ میں نے اپن بھی ماں سے یہ بولا ماما وہ تو ایسے میرے نام بولتی ہے آپ نہ اس کے دوسرا نہ دوسرا آپ ان کو عید ویش کریں ان کا نہیں جیسے میری بیٹی سیمہ ہے ویسے میرے لیے وہ ہے نشین ہے میری ماں نے یہ الفاظ بولے تھے وہ میں نے اپنی ماں کو الفاظ نہیں سکھایا میری ماں ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہے عید کا دن تھا انسان اپنے کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے میری ماں رو بھی رہی تھی وہ سب کو ویش بھی کر رہی تھی ہماری میری آپ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا رہی بات سنیا کو آپ اسے کس بات کا جھگڑا ہے کیا ہے کیا الفاظ آپ لوگوں نے اس کو بولے جو اتنا اس کو لگی ہوئی ہے تو دیکھے ہر انسان کے ایک حالات ہوتے ہیں ایک مجبوری ہوتی ہے ملتانی سیسٹر ہر انسان کی دیکھو اس کی پہلی شادی میں نے پتایا وہ چھے ماں چلی دوسری شادی آپ لوگوں کے سامنے ہے تیسری ہے وہ وہ بھی آپ لوگ آپ لوگ سے کوئی بات نہیں چھپی بچہ ہے دیکھو وہ اس دنیا میں ابھی نہیں آیا آپ لوگ اس کو بولتے ہیں کہ وہ ککڑی والا بچہ ہے وہ فلان والا بچہ ہے پھر ہر ماں کے جب بچے اس نے بہت برداشت کیا ہے تین سے چار ماں ہو گئے ہیں اس پہ تشدد والی تنقید کی جا رہی ہے اس نے کیا کیا گیا کیا ہے کیا ہے مجھے آپ بتائیں اس نے کوئی کیا ہے نکاح ہوا ہے سریعام ہوا ہے اب جو مخالیف ہیں وہ غلط بولتے ہیں تو انہوں نے تو بول نہیں بولنا ہے آپ نے دیکھتے آپ کی میں مسائل لیتی ہوں آپ ماشاءاللہ حدیث پڑھتی ہیں آپ غریبوں کی بھی مدد کرتی ہیں میں دیک رکھتی ہوں آپ کی وڈیو لیکن لوگ یہ ظالم لوگ ماسی کو نہیں بھولتے اس نے پھر بھی نکاح کی ہے یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ اوپر سے انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رزق اور اپنی قسمت لکھوا کے لے کے آتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو اب کتنا بڑا رتبہ دیا آپ بیٹھیں ہیں لوگوں کو کوئی بولتی ہیں سچ جھوٹ جو بھی لوگ آنگا آپ ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اس حد تک یہ ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ فیملی میں ب اٹھ کے دیکھا جاتا ہے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں پتہ نہیں میرے کزن کا اپریشن ہے دو تین دن کے اندر اندر میرے کزن کا اپریشن ہے ان کا تھوڑا سا دل کا مسئلہ تو ان کا اپریشن ہے اور میری ماں نے سپیشل میری ماں یہ بولا تھا کہ میں نے ملتانی سے 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 اتنی عزت دے رہے ہیں کبھی آپ کے خلاف آپ کی ویڈیو میری حنو تک بھی دیکھ لیتی ہے میری حنو بولتی مما یہ مومو ہے جو بلبلے والی ڈرامے والی آتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتی ہے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی ٹھیک ہو گیا نا کبھی بھی انہوں نے ایک میں اور بھی بات کروں گی انہوں نے کبھی بھی میرے خیال میں آسم بھائی کا بھی ذکر نہیں کیا ملتانی سسٹر کی جو بات میں کروں گی سو کروں گی جو ہے انہوں نے کبھی بھی ملتانی سسٹر نے کبھی بھی آسم بھائی پر ایسی بات نہیں کی یہ اچھی ہے ٹھیک ہو گیا نا اور رہی بات اب دوسرا تو میں آپ نے ملتانی سسٹر آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی جو ویڈیو پڑی ہے نا خدا کے واسطے میں آپ لوگ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ پلیس وہ ڈلیٹ کر دیں میری آپ سے یہ ہی آگے آپ نے کرنا تو اپنی مرضی ہے آپ نے کر لی لوگ دیکھتے وہ ہی گندی گالی ہیں آپ کو نہیں پتا ملتانی سسٹر لوگ بہت برے ہیں بے شک میرا آپ لوگوں کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے میں تو جمع جمع آٹھ دی ہوں مجھے پتا ہی نہیں دنیا کا ہی ابھی تک پتا مجھے تو ابھی 10% بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ کونسی بات کرنی ہے کس کو کیا چکر دینا کس کے ساتھ کیسے ملنا مجھے اس دنیا کا ابھی نہیں پتا نہ میں اس میں پڑھنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اور رہی بعد دوسرا اس کی وڈیو دیکھی کیا زردہ ہے کیا اس کا نام ہے ان سے میں یہ بولوں گی کہ آپ نے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سیما جات میں نے تجھ پہ لائیو لگانی ہے تو میری بہن آپ مجھ پہ لائیو تین گھنٹے کے بجائے نہ چھے گھنٹے کی لائیو لگاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنا نہ میری صحت میں نہ میری پرسنیلٹی میں نہ میرے کھانے میں نہ میرے پینے میں ٹھیک ہو گیا نا آپ اپنے آپ کو شیرنی بولتی ہیں شیرنی بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والے حفاظ آپ بولیں گی گندی گالییں دیں گی آپ آپ بھی ایک مسلمان ہے عورت کو انچا بولنا بھی اور انچی آواز کس کی ہوتی ہے آپ بھی چلے مجھے بتا دیں آپ سب وائیٹی وارے دیکھ رہے ہیں انچی آواز کس کی ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں میں بہت انچا بول لیتی ہوں انچی آواز کس کی ہے کتنی نا پسند کی گئی ہے انچی آواز کس کی ہے انچی آواز تو پسند ہی نہیں ہے پسند ہے انچی آواز آپ یہاں پہ مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں نا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور ایسے ہی آپ جو گالییں دیتی ہیں یہاں پہ الٹا سیدھا بولتی ہیں ہا ہا لالالالا لگاتی ہوئے نا یہی جو سننے والے بھی وہ بھی اتنے برابر کے گناہ گار ہیں آپ تو گناہ گار ہے ہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے میری دعا پھر میں آپ کے لئے دعا کروں گے اللہ ہی آپ کو ہدایت دے آپ ایک عورت کے دوسرا لہجے میں رہ کے بات کرے تو زیادہ بہتر ہے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں شیر نہیں ہوں آپ نے تو اصل شیر شیر نہیں ہے شیر بھی تو جانور ہے شیر جانور نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں مجھے درتے ہیں ایک بات میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں راستے میں گند پڑا ہوتا ہے تو ہم اسے خود بچا بچ کے جاتے ہیں کہ اس کے چھینٹے نہ ہم پہ پڑے یہ ہی آپ کا ہے آپ سے لوگ اس لئے نہیں رکھتے کہ آپ کے چھینٹے نہ ہم پہ پڑے ہماری پرسنیلٹی خراب ہوگی آپ سے میں نے کبھی مجھے بڑی پرابلم ہے آپ کون ہوتی ہیں کسی مرد آپ نہ ایک مہرم ہے چار پانچ گھنٹے آپ اس کے لئے لائیو لگاتی ہیں کیوں لگاتی ہیں آپ آپ سے دل پر کوئی بولتی مجھے تیرے سے جنگ گیا مجھے تم سے نفرت ہے جس بندے سے نفرت ہو اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا ویوز بھی اس کے نام کے کمارے ہو کھا بھی اس کے نام پہ رہے ہو بھونک بھی اس پہ رہے ہو جا تو لائیویں لگانی ہیں تو جو کرنا ہے کر لے میں نے تیری لائیویں سے ڈرتی کیا کر لے گی زیادہ سا گندی گالیوں کے علاوہ تو کر بھی کیا سکتی ہے یہی تیری اوقات رہ گئی ہے جو لوگ میں کہتے ہیں تیری گندی گالیوں میں اتنا ساتھ دیتے ہوں گے ان کی بھی آخرت خراب کر رہی ہے ان کو بھی ساتھ گناہ گار کر رہی ہے بے شک وہ ہمارے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں گناہ گار وہ بھی برابر کے جب تو ان کے وہ ہاں میں ہاں ملاتے تو گالیاں دیتی ہیں وہ آگے سے ہاں میں ہاں ملاتے وہ بھی برابر کے گناہ گار ہے تمہارے ایک تم نے کتنے لوگوں کو جہنمی بنا رہی ہو یہ سلپ پیغام پیر چاہ رہی ہو پتہ نہیں کہ اسٹیمبل آبا جو نے کبر تو نے اپنی میرے خال میں گندی کر لی ہے لوگوں پہ بھونک بھونکے تو عورت ہے مجھے تو نہیں لگتا جاں تو لائیوے چھے گھنٹے لگا ساری رات لگا سارا دن لگا لائیوے مجھے نہیں تیری لائیوے پر واہ کیا ہے گالی کس کو ماف کرتی ہے کسی کو تُو نے ماف کرتی ہے ہر کوئی تُسے موں نہیں لگانا چاہتا ہر کوئی جا رہے اپنی عزت آب بنا اچھے گھنٹے لیمرچ رہ کے باقی بھی ریکشن آ لیا وہاں ایک لیمرچ رہ کے تُو ریکشن دے تُو ایک مرد پرائیوےٹ آو دا سائز تاکہ تُو گیڑ لیا ایک گال کرنا لیا ایک اچھی عورت دوسرا بول ہی نہیں سکتی ہے گی لوگوں نے کہا نا یہی ہے کہ انہیں دیکھیا ہویا وہاں فیری سائز بندہ دا سکتا ہے نا لیمرچ رہ کے تو بھی گال کریا ٹھیک ہو گیا نا بری نہیں ہے گی بری انسان تو ہر بندہ نفرت کر دے یار انہوں نے دور دور روے چھیٹے ساڑے دے پہنے ہیں چھیٹے کوئی بھی اپنے تپوانا چاہتا ہے انہوں نے تیار شعر ہو کے اپنے لوگ مینت کر دے تو کہنے دے کہ چھوڑو جی ہے تھاڑا گاند پی آبا تھوڑا جی لنگ جی ہے ساڑا لباس صاف ستھرا رہ جے گا حد ہو گیا آسم دے آسم دے آسم دے لیا پروف پھر لے کی آؤ نا پروف ہی تو ہم مانگ رہے ہیں کہ دو ہمیں پروف دیتی دوں آئے روز ہمیں دھمکی لگا دیتی ہے آئے روز تو دھمکی لگا دیتی ہے میں نے بھائی میں نے ایسے کر لوں گی میں بیسے کر لوں گی کرتی تو تو ہے نہیں کر کے دکھانا یہ گاریوں کے لعبا بھی کچھ کر کے دکھانا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں جنہوں نے برسنا ہوتا ہے نا وہ گرجتے کبھی نہیں وہ برس کے دکھا دیتے ہیں تیرے پاس جو کچھ ہے تو دکھاتی کیوں نہیں ہے پھر میں ایسے کچھ کروں گی نہیں میں کیوں نہیں کرنا بھئی پھر تو گرجتے کیوں ہیں جو انہوں نے برسنا ہوتا ہے وہ گرجتے نہیں ہیں وہ تیری طرح آئے نہیں ہیں میں ہم ریکشن دیکھنے ہی زبردست ریکشن دینے ہی میں فلاں پر لائیو لگا لوں لگا لے لگا تو چوبیس گھنٹے لائیو لگا اور چوبیس گھنٹے تیرے گالیاں دینے ہیں پھر میں دیکھوں گی تو گالیاں دیکھیں تیری روح کو سکون پہنچتا ہے تیرے گھر میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے دوسری بات وہ ہے جو جو تیرے سنتے ہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں میں کہتے ہیں تو ان کی بھی آخرت خراب کر رہی ہے تو ایک اچھی انسان بان تجھے لوگ تیری وائٹی پر ایک پہچان ہوگی ہے تو ایک وائٹی پر اچھا پیغان لیمٹ میں رہ کے ریکشن دے آسم کا میں نے بتایا بیس دن وہ اپنی دوسرا میں نے کسی پر ایکشن نہیں دیا میں نے یہ بولیا کہ بیس دن وہ بندہ اپنے ہسپیڈ میں رہا ہے اس کو ہزاروں اس نے کروڑوں کا اس کو نقصان ہوا جس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا ہے چھے لاکھ رپے اس نے میرا بھی دینا ابھی بھی چیک پڑا ہے میرے پاس اور سولہ لاکھ ندیم کا دینا تھا اس بندے پر اتنا کرزہ تھا اتنے اس کے جسم پہ اور اس کا اتنی اس کی ہائٹ تھی اتنا اس سے زیادہ اس پہ کرزہ تھا وہ بندہ لوٹ مار کے کافر کا بچہ لاکھ رہے اس کو بھی دنیا میں بھی میں کہتا ہوں میری ویڈیو وہ بندہ سنے اسے پہنوں کہ تیری پتہ نہیں سزا فرہون سے بھی زیادہ بری ہے جس نے کھانا کعبہ میں کھڑے ہو کے آسم بھائی کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے کھانا کعبہ میں کھڑے ہو کے قرآن پاک اٹھا کے اس نے کہا اگر میں تیر سارے فراد کروں تو مجھے اس کی سزاہ ملے میں یہ سوچتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی تک پتہ نہیں وہ بندہ کہاں شاید اس کو سزاہ ملی بھی ہو اس نے آسم بھائی سے کتنے کروڑ رپے لے کے اس ملک سے بھاگیا وہ دنیا آسم بھائی سے مانگ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی شوگر باہر جاتا تھا لوگ اس کو توڑ توڑ کر کھاتے تھے اس پہ کوئی دس ہزار پرچہ ہو گیا تھا جن لوگوں سے پیسے لے کے اس نے اس کو دیئے تھے ٹھیک ہو گیا نا اور اس شکر کریں سنیا اس کو سنیا اس سے ساتھ دیا سنیا نے اپنا زیور میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھے کہ فوٹ آر میں گھر تھا سنیا کا آپ لوگوں نے دفعہ گئی تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ جو انکمپلیٹ گھر تھا وہ سنیا کا گھر تھا سنیا نے اپنا گھر اور وہ کیا بولتے اس کو اپنا زیور ویچ کے پھر بھی سنیا نے اس کو عزت کے ساتھ فارم ایسی پہ بٹھایا فارمیسی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کتنی پیاری فارمیسی سنیا کے گھار اور زیور کی وجہ سے وہ فارمیسی بنی ہے سمجھ آگئی یہ دوسری بیوییں کر دیتی ہیں پہلی بیوییں اسی وجہ سے اس کی گھر چل رہا تھا اس کے بچے جو آسم کے بچے تھے وہ وہی سے فارمیسی سے خرچہ نکل کے اس کے بچے کھا بھی رہے تھے اور سکول میں بھی جا رہے تھے اور سنیا کو نا حق دینے کی وجہ سے انہوں نے پھر ڈرامے بازینی شروع کر دی کہ سنیا حق نہ لے جائے کسی کا حق کھا کے کتنی دیر کوئی خوش رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا جب تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تم لوگ کیسے کسی پہ الزام و بختان لگاتے ہیں نکال دل بھرنے کی ہے پرابلم تم لوگوں کو لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کا حق بندہ تھے دل بھر تو انہیں شادی کی ہے تم لوگوں نے بہت اچھا کی ہے لیکن اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم دونوں فیملیوں کو برابر رکھو اپنے بچوں کو بھی حقوق دو اپنے سارے کو حقوق دو برابر رکھو پھر یہ والی بات کرو اگر تم نے نہ کی تو ہم تیرے خلاف آواز اٹھائیں گے اگر تم نے اپنے بیوی یا بچوں کو پہلے کوئی انصاف نہ دیا بات بھی سمجھ میں آتی ہے تم لوگوں کی تم لوگوں تو شرواریں بھی اتار دی کپڑے اتار دیتی ہو میں جی شیر رہی ہوں مجھ سے کوئی ڈرتا نہیں ہے بھئی توجھ سے کیوں ڈرے وہ گندگی ہے گندگی سے ہر بندہ پرحیز کرتا ہے میرے ساتھ تو نے گالیے دے نہیں ہے میری اتنی لمبی زوان ہے میری بھی گالیے دے تو کہتی گالی لیکن یہ ہے کہ میری پروریش ایسی نہیں ہے میں گالیے دے کے اپنی آخرتیں خراب کرنا چاہ رہی نہ میرے کبھی ضمیر بیچائے اگر میری بہن غلط ہوگی میں وہاں پہ بولوں گی جہاں میری بہن صحیح ہوگی میں اس کے ساتھ ہوں گی جہاں پہ وہ غلط ہوتی ہے میرے پوری دنیا کے سامنے میں جنگل لڑیئے لڑائی کیا میری بہن خلاف ہوئی ہے میں نے ساری دنیا کے سامنے بولا ہے ٹھیک ہو گیا نا اب یہ نہیں کہ میری بہن پاس آگی وہ اپنے گھر ہے میں اپنے گھر میں ہوں ٹھیک ہو گیا نا جہاں وہ صحیح ہے میں نے وہاں پہلے بولا ہے وہاں پہ میں اس کا ساتھ دوں گی جہاں پہ وہ غلط ہے میں نے اس کا غلط کیا وہ دور ہے جب پاس ہوتی ہے میں اس کے تھپڑ بھی مار دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا نا میں نہیں ایسی دوگلاپن میرے اندر نہیں ہے میں تو بڑی شیر نہیں ہوں اور بھئی شیر نہیں یہ جانور ہے جانور سمجھ آگی سارے جانور ایک ہی ہے وہ ذرا صرف بھونکتا زیادہ ہے اور شیر میں کیا ہے باقی یہ دیکھو گھر میں بلی کتا توتے پرندے ہم سارے رکھ لیتے ہیں ان سے پیار بھی کرتے ہیں باہر گھڑی میں دوسرا گھلی میں کتا ہوتا اس کو روٹی بھی ڈالتے ہیں اس کو دودھ بھی ڈالتے ہیں صحیح ہو گیا نا تاکہ وہ کچھ کہتا نہیں شیر کو کیوں نہیں کوئی اپنے گھر میں پال لیتا ہر بندے نے اپنے گھر میں کتا بلی پرندے پتہ نہیں کیا کہ چڑیاں چڑیاں سارے پالتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے شیر کو کیوں نہیں اپنے گھر میں کوئی رکھتا اس کو کیوں ہے جنگل میں چھوڑا ہوا ہے تاکہ وہ کاٹتا ہے وہ بھونکتا ہے وہ کسی کا سکا نہیں ہے شیر نے آخر کار جتنا مرضی کتا وفادار ہوتا ہے ایک مرد با کتے کا روٹی ڈال لو ساری زندگی کی وہ کتا احسان مند ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو شیر ہے اس کو دودھ پلالو اس کی سیوہ کرلو اس کو من کے من گوشت بھی کھلالو آخر کار اس نے اسی بندے کو ہی کھانا ہوتا ہے جس کو وہ دوسرا کھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا شاید میری بات تجھے لگنی تو بڑی بری آج تجھے لگنی تو ہے چیشکے ہی آنا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر لائیو لگانی تو پوری رات لگانی ہے دو تین دھنٹے کے لائیو اور اس میں مجھے گالییں دینی تاکہ میری آخر سورے تجھے اللہ تعالیٰ پوچھے اگر میں نے کوئی بات غلط کی تو قسم سے جس کا بھی دل کرتا ہے مجھے بے شک جو کچھ مرضی کر میرے بات کوئی غلط نہیں کی نہ مجھے بات غلط کرنے کا شوق ہے یہاں پہ ہوگا جس نے مجھے بھی چھیڑا میں تو اس کو بھئی اب جواب دوں گی لیکن میں نے کبھی کسی کو چھیڑا نہیں میں نے صرف آسم بھائی کی بات کی تھی کہ خدا کے واسے وہ بندہ مر گیا ہے مر گیا مر گیا اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی روح کو سکون آنے دو ٹھیک ہو گیا اپنی آئی پہ وہ بندہ مر گیا ہے اس کی دلوں میں آج بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں آج بھی ہم اس کو میس کرتے ہیں تاکہ اس جیسا بندہ پوری عزمان میں نہیں تھا لیکن کیا ہے دھوکہ کھا گیا دھوکہ کیسے کھایا اس بندے نے دے دیا وہ کسی باتوں میں نہیں تھا آنے والا کھانا کعبے میں کھڑے ہو کے اس بندے نے کمبخت نے ظالم نے قرآن اٹھا کے حلف دیا تھا تب جا کے آسم بھائی نے اس پہ یقین کیا تھا تو وہ یہ یقین اس بندے کو آج اس قبر میں لے ڈھوبا اس پہ کروڑوں عربوں کا کرزہ ہے اب بھی بھی وہ جب باہر نکلتے تھے لوگ اپنا کرزہ اس سے مانگتے تھے ظاہر سے لوگوں تو پیسے دیئے تھے میں باتا ہے پانچ چھ لاکھ میرا بھی تھا اس میں سولہ لاکھ ندیم کا بھی تھا ہم ابھی بھی چیک پڑے نہیں آتا تو دکھا دیتی ہوں جو آسم بھائی نے لکھے دیئے تھے ٹھیک ہو گیا نا یہ والی صورتحال تھی اس پہ وہ اس کی شوگر نہیں تھی کنٹرول میں آتی لوگ پیسہ مانگتے تھے اس سے اس کی شوگر بھڑتی تھی اس سے زیادہ اتنی اس کے سات آٹھ نو سو پہ اس کی شوگر اس بندے کی چلے جاتی تھی جس کی وجہ سے ٹینشن ہے لے لے کہ وہ بندہ اس کی اندر سے ہر چیز ختم ہوگی لوگ اس پہ پرچہ کروا دیتے تھے کہ اس پہ لوگ باہر کہتے تھے ہمارا پیسہ دے یہاں کے جو جاتر لوگ ہیں ان پاگل ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارا پیسہ دو تم نے لیا ہے ٹھیک ہو گیا نا ٹریڈنگ کی وجہ سے ٹریڈنگ کی ایسی ہوئی کہ وہ بندہ بچارہ آج آسم بھائی اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں یہ والی بات تھی اگر تیرے پاس پروف ہے تو کرنا ہے تو کیس ہم میں کرتی ہوں وہ جو ہے کیا اس کا نام ہے تیرا سسٹر ہے جو بھی ہے میری اس سے ہے کرو آپ وائٹیگ آپ انصاف کرتے لے کے آؤ سب کو سامنے پھر آپ آپ کرے نا فیصلہ اور پھر میرے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میں ان کو جانتی نہیں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کیا ہے کہاں سے ہیں کیا کام ہے لیکن میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ وائٹیگ پہ وہ لوگوں عورتوں کو انصاف کرتے میں ان سے یہی بولوں کہ پلیس آپ کریں انصاف یہ گناہ گار ان کو سزاد دلوائیں یہ آپ کا حق ہے آپ کا یہ فرض ہے آپ نبھائیں پھر آپ لیکن جو بھونک رہی ہیں پھر ان کے خلاف بھی آپ نے کیس کرنا ہم نے تو پروف دے دیں پھر آپ نے ان کے لئے بات کرنی ٹھیک ہو گیا نا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہو سکے تو مجھے کوئی غلطی تو میں نے کوئی بات غلط نہیں کی جسے میں سوری بولوں تو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ